سٹینڈرڈ آف ٹائم سیکنڈ جیسے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جس وقت ہم فیزیکل کونٹرٹیز یعنی جیسے لیندھ کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے لئے سٹینڈرڈ ہم نے میٹر کو ڈیفائن کیا تھا کہ اگر فرص کریں یہ کوئی ہمارے پاس راڈ ہے اس کی لیندھ میر کرنی ہے میں پاس ایک انسٹرومنٹ اجی اس کی مدد سے میں اس کا موازنہ کرتا ہوں یہ کتنے ٹائمز اس ییلو والی سٹک سے رکھنے سے یہ اس کے برابر بنتا فرص کریں میں احساس اس کو رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایڈ ٹائم یا نائن ٹائم یہ ییلو سٹک اگر اس کو لکھا جائے اس ییلو سٹک سے ملٹیپلائے کیا جائے تو پھر یہ جو وائٹ کلر میں سٹک تھی اس کی لیندھ کے برابر آ جائے اور یہ اگر سٹینڈرڈ بن جائے تو پھر اس کو پوری دنیا میں اگر مطارف کر دیا جائے تو یہ سٹینڈرڈ بن جائے گا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے جی کس کا لیندھ کا اور اگر اس کو ون میٹر کہہ دیا جائے تو پھر ہم یوں کہہ دیں گے کہ ون میٹر اتنا ڈسٹنس ہے جو کہ پھر کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی اس کو میئرمنٹ کرنا ہے تو اس کے حساب سے ہم چیزوں کو آپس میں کمپیر کر سکتے ہیں اب اسی بات کو اگر میں یوں کہوں کہ اگر ہمارے پاس فرس کریں اب ٹائم کے حوالے سے بات کرنی ہے اور ہم یوں کہیں کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تھریڈ ہے جی ٹھیک ہے ایک دھاگہ لے دیتے ہیں اور اس دھاگے کے ایک سیرے کو چھت سے اور دوسرے کو اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ایک میسیف چیز یعنی ایک ایسی چیز جس کا کوئی زیادہ میس اس کو اٹیج کر لیتے ہیں اور اب اگر میں اس بال کو جو ہے وہ دھکیلتا ہوں یہاں تک لاتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اس پوزیشن تک لے آتا ہوں اس سے میں اے پوزیشن کہہ دیتا ہوں اور جب میں چھوڑتا ہوں تو یہ واپس اپنی اسی بی والی پوزیشن کی طرف آئے گا لیکن پھر یہ اسی طرح سے ادھر سے بی سے ہوتا بس سی پوزیشن پہ آ جائے گا اور اس طرح سے یہ موف کرتا رہے گا اپنی اس بی پوزیشن کے اٹھ گرد اب اگر میں دیکھنا ہوگی یہ کتنی دیر میں ادھر سے ادھر پہنچ رہا ہے یعنی سی سے بی پوائنٹ پہ پہنچ رہا اور بی سے اے تو اس کے لیے یہ جو ٹائم ہے بسیکلی اس کو کلکولیٹ کرنا ہوگا یہاں پر ہمیں اور اگر ہم نے ٹائم کلکولیٹ کرنا ہے تو پھر اس کو آیا کس طرح سے کلکولیٹ کیا جائے اب یہ کوسچن ہے تو اسی طرح اگر ہم ہسٹری اٹھاتے ہیں تو ہسٹری میں جو بہت یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیز کی بات ہے نائنٹین ہنڈرڈ ایڈیز کی ہی جو ہے یہ چلا آ رہا ہے کہ ایک دن کو جو ہمارا ایک سولرڈ ڈے ہوتا ہے اس کو ٹوانٹی فور پہ جب ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک یعنی گھنٹہ آ جاتا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ایک دن کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں پھر اگر ایک گھنٹے کو اگر ہم مزید ساٹھ پہ ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یعنی وہ منٹ آ جاتے ہیں ساٹھ منٹ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں جی ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اگر ایک گھنٹے کو ساٹھ پہ ڈیوائٹ کر دیں تو ایک ہمارے پاس منٹ آ جائے گا اور پھر اسی طرح اگر ایک منٹ کو ایک منٹ کو اگر ہم ساٹھ پہ ڈیوائٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سیکنڈ آ جائے گا تو ہم یوں کہیں گے کہ سکسٹی سیکنڈ جو ہیں وہ بیسیکلی کتنے منٹس کے ایک وال ہیں جی ون منٹ کے ایک وال ہے تو اس طرح سے ہم نے پھر اگر اسی ساری کلکولیشن کو میں یوں کہوں کہ جو البیرونی کے دور سے جو یہ دیفنیشن چلی آ رہی ہے ایک ٹائم کی کہ ٹائم کا جو سب سے چھوٹا ہمارے پاس یونٹ ہے وہ سیکنڈ ہے اور اس سیکنڈ کو جو ہے ڈیفائنڈ اس طرح سے کیا گیا جو کہ 1960 میں 1961 میں بھی ری ڈیفائنڈ ایسے ہی ہوا ہے 1960 میں بلکہ اسی طرح سے ری ڈیفائنڈ ہویا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک سولر ڈے ہو تو آپ اس کو اگر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جی 84,000 84,600 سے بلکہ 86,000 86,400 سے اگر آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس دن کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ آئے گا اسے آپ 1 سیکنڈ کے ایک وال تصور کریں گے اب یہ عدد جو 86,400 ہے یہ آیا کس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جب ہم نے ایک دن کی بات کی تو ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں جی چوبیس گھنٹے ہیں ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے آگے اب چوبیس گھنٹے میں ہر ایک گھنٹے میں کتنے منٹس ہیں چوبیس یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہر ایک گھنٹے میں جو ہے وہ ساٹھ منٹ ہے ٹھیک ہے ساٹھ سے ملٹیپلائے کریں گے پھر ہر ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہے ساٹھ سیکنڈ ہے تو اس طرح سے اگر ہم ان ساری ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ 86,400 ہمارے پاس یہ نمبر آتا ہے تو اس طرح سے بات وہی ہے لیکن اس کو جرح ری ڈیفائنڈ کر کے اس طرح سے بیان کر دیا گیا پھر اس سے اور فردر یعنی جو جساں میں نے کہا کہ یہ بال یا باب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ کتنی دیر میں پہنچے گا اب یہ وہ question تھا جو کہ ہمارے لیے اس کو find کرنا ہے گھڑی کی مدد سے جس کو ہم stop watch کہتے ہیں وہ مشکل تھا تو stop watch کا جو concept ہے اس کی جو manufacturing ہے وہ ایسے ہی کی گئی ہے کہ اس میں پھر duration جو ہے وہ اس کو modern طریقے سے define کیا گیا اور یوں کہا گیا کہ جو modern جو definition ہے ہمارے پاس time کے حوالے سے one second کی time note کر لیا گیا تھا کہ جی اتنا جو part ہوتا ہے ایک دن کا وہ ایک second کے ایک والا اب اس کو انہوں نے redefined ایسے کیا کہ ہمارے پاس جو cesium جس کا atomic mass number جو ہے ہمارے پاس وہ one thirty three ہوتا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اگر structure دیکھیں تو اس کے protons اور جو اس کے electrons کی تعداد ہے وہ 50-55 ہے لیکن اس کے جو neutrons ہیں وہ زیادہ ہیں 78 ہے اب کیا ہوگا کہ ہر جو ایک part ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی particle لیتے ہیں اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے atoms موجود ہوتے ہیں اور atoms جو ہیں وہ اپنی یعنی bonding انہوں نے یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واپس میں جو ہے weak جو forces ان کی وجہ سے یہ attach ہوتے ہیں اب ایسا ہے کہ وہ ہمیں جو ہیں وہ constant نظر آتے ہیں لیکن وہ جو ہوتے ہیں وہ vibrate کر رہے تھے نہیں ان کے اندر جو shells ہوتے ہیں ان میں جو یہ electrons ہیں اگر ہم دیکھیں جو کہ nucleus کے باہر move کر رہے ہوتے ہیں electrons وہ ایک shell سے یعنی ایک اپنی stable position سے unstable position تاکہ یعنی ایک shell سے دوسرے shell اور دوسرے shell سے پہلے shell وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ vibration جو ہوتی ہے وہ اتنی quick ہو رہی ہوتی کہ ہمیں بظاہر وہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہمیں وہ ایک rest position پہ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ vibration جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ جس کو کہ ہم frequency بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک second میں جتنی زیادہ vibration ہوتی وہ اس کی frequency define کرتی ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو vibration کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر millions billions میں دیکھیں تو وہ 9 billion 19 million ٹھیک ہے 19 million 26,31,770 بہت زیادہ vibrations ہیں یہ اتنی زیادہ vibrations جتنی دیر میں کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں اتنا duration جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ایک second کہلاتا ہے یعنی اگر frequency کی definition میں چلے جائیں جو کہ advanced level پر آتی ہے تو frequency میں ہم کہتے ہیں کہ ایک second میں جتنی vibration ہے تو یہ basically اس کی frequency پھر بن جائے گی یہ number تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اب modern definition کے مطابق جو ہے وہ یہ definition اس طرح سے exist کرتی ہے پھر اس کی مدد سے جو ہے وہ atomic clock جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ جس کو اتنی duration کے بعد وہ one second اس میں show کر دیتا digitally ڈیجٹس جو ہورے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے ڈیجٹس جو آج کل آرہی ہیں وہ بھی ڈیجٹس ڈیجٹس ڈیجٹل آرہی ہیں اس پر ڈیجٹس ہوتے ہیں اور ہم اس طرح سے ان کو جو ہے وہ صحیح صحیح جو time ہوتا ہے اس کو within یعنی مایکرو سیکنڈ تک بھی جو ہے وہ صحیح صحیح جو ہے معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو standard ہے time کا وہ second ہے جسے ہم sec یا simple s سے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں